موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واسحابه اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین اے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی وصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں سود کی حرمت اور مدرت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی انشاءاللہوالعزیز اس نشست میں ہم آپ سے اسی تعلق سے مزید گفتگو کریں گے تو آئیے دیکھیں کہ سود کی حرمت اور اس کی مضررت اور اس کے نقصانات قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہیں ابھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ سود کھانا یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور سود خوری کرنے والا قیامت کے دن مجنو اور پاگل بنا کر کے اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آئی کہ سود خوری کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسی طریقے سے اس بات کا تذکرہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ سود کھانے والا یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ملعون ہے اور اسے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ سود کھانے کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے یہ تمام قباہتیں جس کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ سود کھانے والا یہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اسے خون کی نہر میں کھڑا کیا جائے گا اور ایک آدمی ساحل سے اسے پتھر مار مار کر ہلاک کرے گا اور اسی خون کے نہر میں لوٹنے کے لیے مجبور کر دے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیں فرشتے لے کر کے آگے پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی نہر کے درمیان کھڑا ہوا ہے بین یدائی حجارتن اور ساحل پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے پتھر ہے جب جب وہ نہر میں کھڑا ہوا آدمی اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو ساحل پر کھڑا ہوا وہ آدمی اپنے سامنے پڑے ہوئے پتھروں سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اسے مارتا ہے چنانچہ وہ آدمی جو خون کے اس بدبودار نہر سے نکلنا چاہتا ہے اسے مار کر کے اسی جگہ پر واپس لوٹانے کے لئے مجبور کر دیتا ہے وہ آدمی اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور یہ آدمی ساحل سے پتھر مار مار کر کے اسے حلاق و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی خون کے بدبودار نہر میں رہنے اور پڑے رہنے پر مجبور کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس آدمی کو خون کی نہر میں کھڑا ہوا دکھایا گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تاجب ہوا آپ نے جبریل امین کو روکا اور پوچھا کہ یہ آدمی جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے یہ کون آدمی ہے تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو آپ نے خون کی نہر میں کھڑا ہوا دیکھا ہے اور وہ آدمی اسے پتر سے مار کر ہلا کر رہا ہے یہ سود کھانے والا آدمی ہے یہ سود خور آدمی ہے اللہ رب العالمین اسے اسی طریقے سے عذاب دے رہا ہے جیسے یہ دنیا کے اندر قرض دے کر کے لوگوں کے خون کو غریبوں کے خون کو چوسا کرتا تھا اسی بدبودار خون میں اللہ رب العالمین نے اسے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کر دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھیانک انجام ہوگا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں بھیانک سزا کے مستحق ہوں گے اور انہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں مکمل طریقے سے زلیل اور رسوہ فرمائے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس سے اپنی تجارت کو اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ معمولی سودی کاروبار کی وجہ سے دنیا کے لالس میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن جائیں اللہ رب العالمین کے عذاب کو اسی دنیا کے اندر دعوت دے لیں اور اپنی آقبت اور اپنی آخرت اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں خراب کر لیں نتیجہ یہ ہو کہ ہم نہ کامو نہ مراد ہو جائیں ہماری ساری محنتیں ہماری ساری جد و جہد اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا ہمیں کوئی نتیجہ اور سمرہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں حاصل نہ ہو محترم ناظرین کرام سود کی ایک قباحت یہ بھی ہے کہ سود خوری بے برکتی کا نقصان کا اور خسارے کا باعث ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ رب العالمین سودی کاروبار کو گھٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ سود بداہر اگرچہ دیکھنے میں ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سودی کاروبار کرنے والے آدمی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی اس دنیا کے اندر خسارے اور نقصان کی طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچتا ہے اور بے برکتی اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے اس کے بالمقابل میں اگر کوئی آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روزی کے اندر اضافہ فرماتا ہے محترم ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سود یہ بے برکتی اور نقصان کا باعث اور ذریعہ ہے خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ سودی کاروبار اگرچہ بظاہر ہمارے اور آپ کے دولت میں اضافہ کا ذریعہ ہے ہماری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری روزی بڑھتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ کاروبار میں بے برکتی کا اور روزی کے گھٹنے کا اور اس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے آنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے فرانہ مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو سود کے مٹانے کا معاملہ ذکر فرمایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سود کے مٹانے کا یہ معاملہ اور اس میں بے برکتی کا یہ معاملہ کبھی کبھی ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں ظاہری طور پر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بسا اوقات اپنے سودے اور اپنی تجارت کے اندر گھاٹے اور دیوالیے کے شکار بنا دیے جاتے ہیں ان کی تجارتوں کو سود کی وجہ سے بہت بڑا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کبھی پلیٹوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں جائے دادیں پرک کر لی جاتی ہیں اور نہ جانے کون کون سی ظاہری پریشانیاں سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے آتی ہیں اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہری طور پر اگرچہ سودی کاروبار کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا کاروبار خسارے کا اور نقصان کا شکار ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ایمان ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ فائدے کے باوجود بھی اس سعودے کو بے برکتی کا باعث اور ذریعہ بنا دیتا ہے ہم کماتے بہت زیادہ ہیں لیکن ہماری اور آپ کی روزی سے اور ہماری اور آپ کی کمائی سے اللہ رب العالمین کی برکت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت ہمارے اور آپ کے گھروں سے روٹ جاتی ہے اور یہ رحمت اور برکت اللہ رب العالمین سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے اسی لئے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیح روایت میں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم بہت ہی زیادہ سودی کاروبار کرنے لگتی ہے تو اس کا انجام کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان کی طرف قلت اور خسارے کی طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کائنات میں پہنچا دی جاتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا بعض روایتوں میں ہیں کہ جب کوئی آدمی سود کے کاروبار میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی روزی گھٹ جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے خسارے اور نقصان تک پہنچا دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم سماج و معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسے محسوس کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے سود کی بے برکتی کو اور ہماری اور آپ کی تجارت کو بے برکت بنانے کا اس کے باعث بننے کو مکمل طریقے پر واضح فرما دیا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والے آدمی کے سلسلے میں ایک بہت ہی بھیانک عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہا جب کوئی قوم حرام کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے بالخصوص حرام کاموں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے سودی لیندین اور تجارت میں مشغول ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں اس شکل میں آتا ہے کہ ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین خنزیر اور بندر کے چہروں میں تبدیل فرما دیتا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن السامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں علامہ حیسمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ صبح کریں گے اس حالت میں کہ ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے چہروں میں تبدیل کر دیے جائیں گے وہ لہو لائب میں مشغول ہوں گے قبر و غرور میں مشغول ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کا اور ان کے شہروں کے مسخ کیے جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال تصور کریں گے اور جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر انجام دیں گے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ یہ گانے اور بجانے والی لونڈیاں اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے اسی طریقے سے یہ چراب پیئیں گے اور اسی طریقے سے یہ سودی کاروبار میں ملوث ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مردوں کے لئے حرام کردہ لباس حریر کو اور ریشم کو استعمال کریں گے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کردہ چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اور اسے حلال سمجھنے کی وجہ سے اس امت پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ گانے اور بجانے سے لے کر کے شراب پینے سے لے کر کے سود خوری کے معاملے کو واضح فرمایا ہے وَاَقْلِهِ مُرْرِبَا کہ یہ لوگ سود خوری کا کام کریں گے اور سود کے اس برائی میں اور اس گناہ میں ملوث ہوں گے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں آئے گا اور ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین مسخ کر دے گا ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا اور یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ہم تمام مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سود کی حرمت اور شناعت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سود ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو امت کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ اجتنب السبع الموبقات ساتھ ہلاک کردینے والی اور تباہ و برباد کردینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یتیم کا مال کھانا ناجائز کسی آدمی کا مال ہڑپ لینا جادو کرنا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا اور میدان کارزار چھوڑ کر کے بھاگ جانا پیٹھ دکھا کر کے واپس آ جانا اور اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلاک کردینے والی بڑے عظیم الشان گناہ کا ذکر فرمایا کہ وہ اکل الربا اور سود کو کھانا سود کو کھانا یہ ان سات بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ہے اور پوری امت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اس بات کا حکمتہ فرمایا ہے کہ انہیں ان سات گناہوں سے بالخصوص سودی کاروبار سے اور سودی سودے سے اور اس کے لیندین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنیبو کا لفظ استعمال کیا اجتنیبو سبع الموبقات کی سات ہلاک کردینے والے گناہ سے اور سات تباہی اور بربادی تک پہنچا دینے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ تباہی اور بربادی چاہے ہمارے عامال کی ہو چاہے اس عامال کے نتیجے میں اس ثواب کی ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی اس انام کی ہو جو ہم کسی عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے اس غلط کام کی وجہ سے اور اس بڑے گناہ ہمیں ملوث ہونے کی وجہ سے بساوقات ہمارے عامال برباد ہو جاتے ہیں بساوقات اللہ رب العالمین ثواب سے محروم فرما دیتا ہے بساوقات اس کا نتیجہ اور اس کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے تباہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں اسی لئے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اجتنیبو کا استعمال فرمایا ہے کہ امت کے لوگوں اپنے آپ کو سودی کاروبار سے اور سود کے سودے سے اور اس کے لین دین سے محفوظ سرماؤ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری نصیحت پر عمل کریں اور اپنے عامال کو برباد ہونے سے عامال کے سواب کو برباد ہونے سے اس دنیا کے اندر بچائیں اس کے لیے تگو دو کریں بساوقات ایک حبہ بھی سود کا حرام مال کا ہماری اور آپ کی پوری زندگی کے محنتوں کے اکارت کرنے کا اور اس کے زائے اور برباد ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے ہم محسوس نہیں کرتے ہیں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ترقی کی طرف جا رہی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری روزی میں اضافہ ہو رہا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بزنس اسٹینڈ ہو رہا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے لیکن درحقیقت وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارے کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں خسارے کا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اور اللہ کے عذاب کا باعث اور ذریعہ ہوگا اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے محترم ناظرین کرام ہم نے دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سود کی حرمت کو کس طریقے سے واضح فرمایا گیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس لیے اہل ایمان کو بار بار مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکل الربا اضعاف مضعفہ کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سود در سود اپنی تجارت کے اندر اپنے کاروبار کے اندر مت کھایا کرو یہ تمہاری زندگی کے لیے تواہی اور بربادی کا ذریعہ ہے بار بار اللہ رب العالمین نے وعید سنائی اور سود کو اللہ رب العالمین نے بے کے مقابلے میں اور تجارت کے مقابلے میں ذکر فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تجارت اور ہماری روزی کے لیے سب سے بڑا خطرناک ناسور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سود ہی ہے یا سودی کاروبار ہے جس کے اندر ہم اور آپ ملویس رہتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی عملی زندگی اس سلسلے میں کیا تھی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے نصرانیوں سے معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ سلح کے تعلق سے اہد و پیمان ہوا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ جب تک تم سودی کاروبار نہیں کروگے اور جب تک تم کسی بدعات کا کام انجام نہیں دوگے اس وقت تک ہماری یہ مسالحت ہمارا یہ اہد و پیمان تمہارے ساتھ جاری اور ساری رہے گا اور جب تم اہد و پیمان کو توڑنے کے لیے سودی کاروبار میں ملویس ہو جاؤگے اور بدعات کے امور انجام دوگے تو ہمارا یہ اہد و پیمان تمہارے ساتھ جاری اور ساری نہیں رہے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہد و معاہدہ کیا تھا اس میں آپ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ مَا لَمْ يُحْدِسُوا حَدَسًا اَوْ يَأْكُلُ الرِّبَى کہ جب تک یہ لوگ کسی بدعات کو انجام نہیں دیتے ہیں یا سودی کاروبار میں ملوث نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا اہد و پیمان ہمارا ایگریمنٹ ہماری مسالحت ان کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی اور جب یہ سودی کاروبار میں ملوث ہو جائیں گے تو ہمارا اہد و پیمان ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گا اور ہم اپنے اہد و پیمان کو توڑ دیں گے گویا کی سود خوری کی وجہ سے ایک انسان کے اہد و پیمان کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا کوئی مقام اور مرتبہ شریعت کی نگاہ ہمیں باقی نہیں رہ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان خلافت میں اس طریقے کے کاروبار جب کیے جاتے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت ترین معاملہ کرتے تھے نجران کے نصرانیوں کا معاملہ ہو یا دوسری قوموں کا معاملہ ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سود کے لیندین کی وجہ سے اپنے وطن سے جلاوطن کر دیا تھا ان شہروں سے انہیں دربدر کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو اس طریقے کے سودی کاروبار میں ملوث رہا کرتے تھے مختلف علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران کے نصرانیوں کو بالخصوص اس وجہ سے شہر بدر ہونے کا حکمتہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ سودی کاروبار میں ملوث تھے اور اس حد و پیمان کی مخالفت کرتے تھے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کر رکھا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکمتہ فرمایا معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے کے کاروبار سے سماج کو بچانا معاشرے کو بچانا اور مختلف علاقوں کو اور بستیوں کو بچانا جس میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات رہتی ہیں اللہ کے بندے بستے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے اور اس سے نجات دلائے جا سکے اسی لئے جب ہم علماء کرام کو اور اپنے محدثین اور فقہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ ان لوگوں نے سود کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اسی لئے بیان فرمایا لم ارہ اشر من الربا کہ میں نے سود سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا ہے سود امام مالک رحمہ اللہ کے نگاہ میں تمام کبیرہ گناہوں میں انتہائی خطرناک شرک کے بعد انتہائی بھیانک اور قوموں کے لئے تواہی اور بربادی کا سبب ہے اور امت کے لئے اس دنیا کے اندر ان کی روزیوں کو حرام روزی میں تبدیل کرنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ اور سبب ہے اسی لئے مختلف امام نے سودی کاروبار کو جہاں کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے وہیں کبیرہ گناہوں کی اس فہرست میں اسے رکھا ہے جو کبائر کے بڑی بڑی شکلوں میں اور بڑی بڑی وعیدوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر وارد ہوتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کا ذکر فرمایا اور اسے اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر کی کہ انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو گویا کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے لئے ثابت ہو جاتی اس آیت کریمہ سے کہ اگر ایک آدمی کے دل کے اندر سچا ایمان ہے وہ اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان لگتا ہے تو وہ سودی کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سود کی حرمت اور اس کے مختلف شکلوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی